اور ابھی آپ کو براہر آس لیے چلیں گے لاہور شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان کے بلوچستان میں اس آزادی مارچ کے چلمن کے پیچھے شرارتیں ہو سکتی ہیں پاکستان کے بلوچستان میں ہندوستان اپنی کوئی کاروائی کر سکتا ہے تمام کشمیر اس وقت جاگ رہا اور جس طرح عمران خان نے دنیا میں کشمیر کا کیس لڑا ہے اور کل آپ نے میڈیا میں دیکھا کہ امریکن کانگرس میں جتنی جھوٹیاں پڑی ہیں موڈی اور ہٹلر کی پالیسیوں کو موڈی کی پالیسیوں کو کہ وہاں کس قدر ظلم و ستم ہے لیکن ہندوستان کا میڈیا سارے کا سارا میڈیا وہ پاکستان کے اندرونی مسئلوں پر توجہ دے رہا ہے اور پاکستان کا میڈیا بھی جتنا وقت ازادی مارچ کو دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ وقت جو ہے وہ کشمیر کی جدوجہد ازادی کا تھا جو کہ ازادی مارچ نے لے لی ہے مجھے پورا یقین ہے اللہ کے دربار سے کہ عمران خان اس خطرے کو اور یہ جو خلف شعار اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی اس سے نکلے گا اور پاکستان آگے قدم بڑھائے گا اور عمران خان اپنے پانچ سال انشاءاللہ تعالی پورے کرے گا سوال کوئی ہو تو میں لے سکتا دیکھو دونوں تیاریاں ہونی چاہیے میری پرویس خٹک صاحب سے فون پہ بات ہوئی ہے کل انہوں نے گیارہ بجے کا ٹائم دیا تھا پھر وہ پانچ بجے کا ٹائم ہوا آج پانچ بجے کا ٹائم ہے ہم سپریم کورٹ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ازادی مارچ کو فیس کیا کہتے ہیں سیونگ فیس سیونگ دینے کے لیے تیار ہیں جو سپریم کورٹ کی ہدایت پہ اس پر اعترام کیا جائے گا سپریم کورٹ کی ہدایت اس کو کسی نے کراس کیا تو قانون اپنی حرکت میں آئے گا دیکھیں جب عمران خان کا مسئلہ تھا وہ چار سیٹوں سے شروع ہوا مولانا فضل الرحمان دونوں پارٹیوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں آج دیکھیں کس طرح نواز شریف کی دعا کی فوٹو لگی ہے کہ تین سٹیپ جیسے پروڈیوسر جو ہوتا ہے کوئی ڈریکٹر جو ہوتا ہے شوٹنگ والا وہ تین سٹیپس میں لوگوں کو بٹھاتا ہے کسی فلم بندی سے پہلے ساری قوم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نواز شریف کو صحیح دے لیکن اس ملک میں خونی اموات کو رشتہ داروں کی اموات کو بیماریوں کو بچوں کے حقیقے کو بھی لوگ سیاست کے لئے استعمال کرتے ہیں کیونکہ چوبیس گھنٹے میڈیا نے چلنا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے اس کو فریش کوریج چاہیے ہوتی ہے اور آج جو بھی سپریم ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی میں ایک آدھا گھنٹہ اس میں رہتا ہے اس سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے مجھے کل یہ کہا کہ جو بھی ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی شیخ رشید ہم اس پہ پیرا دیں گے اور جو سپریم کورٹ کے رولز اور پروسیجر تیہ ہیں ازادی مارچ کے لئے اگر اس میں وہ آئیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں کیا مجھے پرویز رشید صاحب کا آپ یہ بیان سوال نہیں کریں گے کل انہوں نے کہا کہ ابھی تک فضل الرحمان نے ہمیں نہ دھرنے کی لیٹھ دی ہے نہ اپنا پروگرام دیا ہے یہ بھی انہی کا بیان ہے عمران خان صاحب نے بزدار کو یہ کہا ہے کہ بھی ان کو ساری سہودیں دو پاکستان کے اندر جو ڈاکٹر انہیں چاہیے وہ دو پاکستان کے اندر جو ہسپتال ان کو چاہیے اس ہسپتال میں بھیجو پاکستان کے اندر جس قسم کا بھی ان کو علاج چاہیے وہ دے اور اس نے اس سے بھی بڑی بات کی ہے کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک گھنٹے کے بعد آنا ہے وہ اس پر وہ پیرا دیں گے میں تھوڑا سا مختلف سوال آپ نے افزار کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے حکومت کے بارے میں میڈیا میں خاص طور پر یہ پیجکٹری بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے تنگ ہیں پریشان ہیں افکورس انہی چوروں کی وجہ سے تنگ ہیں جنہوں نے خزانے کو لوٹا اور وہ کنجوس خاندان نواز شریف خاندان ایک رپیہ نہیں دے گا ایک سال پہلے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آصف زرداری بانٹ کے کھاتا ہے وہ دے دے گا کچھ نہ کچھ اگر آپ میں غلط کہوں تو ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ میں غلط کہا میں نے کہا نواز شریف کنجوس خاندان ہے یہ اکیلہ کھاتا ہے یہ ملک سے پیدا کرتا ہے اپنے اوپر لگاتا ہے یہ قوم پہ نہیں لگاتا اور یہ پہلی دفعہ تاریخ کا حصہ ہوا ہے کہ یہ لوگ کیسز میں آئے ہیں اور یہ کوئی جمہوری حقوق یا پریس کی آزادی یا عدلیہ کی آزادی کے لیے نہیں نکل رہے دو رائے ہیں عمران خان کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا میں عمران خان سے یہ درخواست اور ہاں میں ایک سیٹ کا وزیر ہوں میں تو برملہ اعتراف کرتا ہوں میں عمران خان کو کہتا ہوں سکھی رہے دفع کر عمران خان کا ایک ہی پرابلم ہے اگر آج اے نارو دے دے اس ملک میں ساری تحریکیں ٹھس ہو جائے کیونکہ فضل الرحمن صاحب کو اندازہ نہیں ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس ملک میں نون لیکی اور پیپلز پارٹی کی سیاست دم توڑ چکی ہے فضل الرحمن زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ساری زندگی اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں یہ پہلی دفعہ جو فیصلہ کر رہے ہیں اس کا فیصلہ دس نومبر سے پہلے پہلے ہو جائے گا یہ میری سوچ ہے سرداری نے جیلیں کارٹنے کے لیے چیخیں نہیں ماری مار گیا ہوں زرداری نے نہیں کہا مر گیا ہوں یہی ہیں روز کہتے ہیں گھر سے کھانا چاہیے نہیں مجھے نہیں بہتا میں نے اپنی تجزیہ کیا میں نے پہلے کہا تھا شباز نواز سے بڑا چھو رہا ہے میں اپنے گورنمنٹ میں آنے کے بعد شباز نواز سے بڑا چھو رہا ہے شباز نواز سے بڑا چھو رہا ہے دیکھیں ہمیں کسی کی بیماری پر سیاست نہیں کرنی چاہیے اور ایک ایسا وقت آ گیا اس ملک میں سارے سیاستدان بزرگ سیاستدان میرے سمیت پینسٹھ اور ستر کے درمیان ہیں یہ سارے سیاستدان اس ملک میں جو ینگ سیاستدان ہیں وہ ان کی اپنی اولاد ہے کوئی فی زمین کو یا دوسرے کو سیاستدان بننے یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ سارے بیمار ہیں سارے سیاستدان پینسٹھ سے ستر سال کی عمر میں ہیں اور ایسی صورت آلہ میڈیا کی اگر خدا نہ خواستہ شیخ رشید مر گیا تو یہ کہیں گے ٹھہرے ٹھہرے کفن دیکھتے ہیں کہ ابھی زندہ تو نہیں ہے کہیں کیمرہ لگا کے دیکھتے ہیں دیکھیں میڈیا پاکستان میں بہت سٹرانگ ہو گئے دنیا میں کوئی میڈیا اتنا سٹرانگ نہیں ہے جتنا پاکستان کا الیکٹرونک میڈیا ہے سو یہ سارے پاکستان کے سیاستدان ستر کے اڑے گڑے میں ہیں سو کسی وقت بھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے اور شیخ رشید سمیت کسی وقت بھی کوئی نتیجہ آ سکتا ہے یہ حقیقت ہے کیونکہ اب سب نے یہ کہہ دیا ان کی ملاقات ہوئی ہے چین جانے سے پہلے اور میں نے چیف آف آرمی سٹاف سے بیجنگ میں ہم اکٹھے تھے تو گپ شپ کا موقع ملا کیونکہ وہ میرے کالج فیلو بھی ہیں میں سینئر دادا تھا وہ نئے نئے آئے تھے تو وہ باتیں میں نہیں سمجھتا کہ عام کریں شیخ رشید لاہور میں موجود تھے پریس کانفرنس کا رہے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان اس دھرنے اور احتجات سے نکلے گا اور عمران خان اپنے اگلے سال کو پورا بھی کرے گا لوگ بیماریوں کو سیاست کیلئے استعمال کر رہے ہیں جو بھی فیصلہ عدالتیں کریں گی اس کا احترام کریں گے انہوں نے نواز شریف کی صحت یابی کیلئے دعا بھی کی اور یہ کہا کہ نواز شریف کی صحت کیلئے دعا گو ہیں ساتھ یہ بھی کہا کہ مولانا فضل امان کے دھرنے کے حوالے سے مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان اپنے اس دھرنے کو اور اپنے آنے والے سالوں کو مکمل کرے گا بنانے کے بھی بہت سارے مخالف تھے یہ گولڈن ٹیمپل جاتے ہیں ان کے گولڈن ٹیمپل کے لنگر میں جاتے ہیں فضل الرحمن صاحب اور یہ قائد اعظم کے مزار پہ اور علامہ اقبال کے مزار پہ لاہور کبھی نہیں تشریف لائے اور جو فوٹویں عجید ودوال کے ساتھ چھپی ہیں میں اس پہ تفسرہ نہیں کرنا چاہتا میں ہمیشہ مولانا کا نام اعترام سے لیتا ہوں اور لیتا رہوں گا پاکستان ایک اسلامی دنیا کا دنیا میں اس نقشے پہ موجود ہے جہاں کے ایک عظیم فوج موجود ہے اور اسلامی دنیا کا دنیا میں اس نقشے پہ موجود ہے جہاں کے ایک عظیم فوج موجود ہے اور ایک سو تیس ملین نوجوان موجود ہیں جو جان ہتیلی پہ رکھ کر اگر ہندوستان نے پاکستان میں یلغار کی تو اس کا مقابلہ کریں گے اور دنیا میں اتنی بہادر قوم اور اتنی بہادر فوج موجود نہیں ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک دیانت دار قیادت عمران خان پر چکے لاست لاست میں اسلام آباد میں راول پنڈی میں رہتا ہوں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ نواز شریف سے زیادہ صحت آصر ذرداری کی خراب ہے لیکن وہ حوصلے سے جیل کاٹنے کا عادی یا عادی مجرموں کی طرح میں کوٹ پہ تفسرہ نہیں کرنا چاہتا جتنی بات عمران خان صاحب نے مجھے کی ہے وہ قوم کے سامنے شیئر کر رہا ہوں عمران خان صاحب نے کل مجھے کہا کہ شیخ رشید ہائی کوٹ جو فیصلہ کرے گی اس پر پیرا دیں گے شکریہ